یہاں جامپور میں سنڈے کو فنڈے بنانے کا مشن نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد میوسپل پارک پہنچ گئے مزید تفصیلات جاوید اقبال سے جانیں گے جی جاوید جبیل کر اتوار کی چھٹی کو منانے کے لیے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت میوسپل پارک جامپور میں اپنے کھیل میں مشغول ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ میوسپل کمیٹی جامپور کی مبینہ نہ اہلی کے بحث جامپور کے دل میں واقعہ میوسپل پارک اس وقت تباہ حالی کا آشکار ہے پارک میں کسی قسم کی کوئی بھی سہولیات میسر نہیں نوجوان جو ہماری نسل جو ہے وہ ان گندی جگہ پر جو ہے نا کھیل کود میں مصروف ہے مزید ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ نوجوان بھی موجود ہیں جی کیا کہیں گے گراؤنڈ کے حوالے سے جامپور کے دل میں یہ پارک واقع ہے تو اس حوالے سے کیا انتظامیہ سے آپ مطالبہ کرنا چاہیں گے انتظامیہ سے ہم یہ کہیں گے نہ پارک میں کوئی گراسی ہے نہ کوئی کھیل کود ہے نہ کوئی یہاں پر بچوں کے لیے جھولے لگائے جائیں اور گراسی سیٹ کی جائے اور اچھی پیچز بنائے جائیں جس سے آنے والے کو مزید فیدہ ہو کچھ اور جس سے ہمارا مستقبل اچھا ہو سکے جی بالکل نوجوانوں کا جو کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس پارک پر خصوصی توجہ دی جائے یہاں پر پیزل چلنے کے لیے ٹریک بنائے گئے تھے وہ ٹوٹ پورٹ کا شکار ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جھولے بھی لگائے گئے تھے جھولے بھی ختم ہو چکے ہیں نہ ہی یہاں پر کوئی انتظامیہ کے جانب سے کسی ایم سی کے جانب سے کوئی شخص متین کیا گیا ہے کہ وہ اس مزید پارک کی حفاظت کر سکے یہ پارک جو ہے اس وقت گندگی میں بھی اٹا ہوا ہے ہر جگہ جو ہے گراسی جو ہے وہ بھی سوک گئی ہے مٹی دھول میں جو ہے نوجوان کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہیں ان لوگوں نے اکام بالا سے وزیراللہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ مہربانی کر کے جس طرح دیگر بڑے شہروں میں پارکوں پر توجہ دی جا رہی ہے اسی طرح جامپر کے دل میں واقعی میسپل پارک پر بھی توجہ دی جائے تاکہ یہاں پہ بھی لوگ جو ہے پر سکون اور ساتھ سترے محول میں یہاں پر پارک میں آئیں اور اپنی سیرو تفریح بھی کریں جی جاوید بہت شکریہ